ایک سمندری جہاز تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں توفان آ گیا توفان اتنا بفرا کہ اللہ نے کہا کہ جہاز کو ڈوبنے کا خطرہ ہے اور جہاز پر سے کچھ سامان اتارنا پڑے گا جب حساب لگایا تو پتا چلا کہ وہ جو تاجر تھا جو نیک انسان تھا اس کا جو سامان ہے وہ سب سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس ایک تاجر کا سامان اتر گیا تو جہاز بچ سکتا ہے اس نے کہا آپ بالکل صحیح کہتے ہیں اگر میرا سامان سب سے زیادہ ہے تو میں قربانے کے لئے بھی تیار ہوں میرا سامان سب سے زیادہ اتاریے باقی جو تاجر ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا سامان اتار دیجئے یوں ہماری جان بھی بچ جائے گی اور ہمیں زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن ابھی وہ یہ بات کری رہا تھا کہ تاجر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے پکڑا اور اس تاجر کو سمندر میں پھینک دیا اور ساتھ ہی لگے اس کا سارا سامان بھی اٹھا اٹھا کہ سمندر میں پھینک نہیں ان جو سمان تھا اس کے تختوں کے ساتھ ہی وہ بچارہ لٹک کر بڑی مشکلوں سے آخر کار وہ ایک جزیرے میں جا پہنچا جزیرے میں وہ گیا اب جزیرے پر کیا تھا نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو صرف ہوا ہے یا سمندر ہے یا پانی ہے تو اس نے ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنایا اور اس جھوپڑے پر وہ اپنے زندگی کی گزران کرنے لگا اور وہ جو جھوپڑا تو تھا وہ اس میں جب طوفان آتا یا بارش آتی تو جا کر پناہ لے لیتا تھا وہیں اس نے بڑی مشکلوں سے آگ جلائی اور شکار کر کے وہ اپنے زندگی کی جو گزران تھی وہ کرتا تھا ایک دن کیا ہوا وہ کھانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے جیسے ہی آگ جلائی آگ کی ایک چنگاری بھڑکی اور بھڑک کر اس کی جھوپڑی مجھا لگی اس کی جھوپڑی جلنے لگی جب جھوپڑی کو اُلتے ہوئے دیکھا دنیا میں تیرا وہ بدنصیب انسان ہوں کہ دنیا کی تمام مشکلات میرے لیے ہیں تمام مصیبتیں میرے ہی خاطر ہیں تمام عذاب کیا میرے ہی لیے رہ گئے ہیں ایک چھوٹی سے تو میری امید تھی ایک چھوٹا سا تو میرا یہ جھوپڑا تھا یہ بھی یا اللہ تُو نے مجھ سے لے لیا یہی بڑھ بڑھاتے ہوئے آخر کار کہیں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بیچارہ بھوکھا پیاسا سو گیا سو وہ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ منظر بدل چکا ہے سمندر کے کنارے ایک بحری جہاز جو کہ تجارتی سفر کہیں لے جا رہا تھا وہ سمندر کے کنارے لگ چکا ہے اور ملا اس کے پاس کھڑا ہے اور کہنے لگا حضور آپ یہاں کیسے پہنچیں اس ویرانے میں تو ہم کبھی گزرتے بھی نہیں یہ تو ہمارے سمندری راستے کا حصہ ہی نہیں جس لزیرے پر آپ رہتے ہیں تو آپ کہاں اور کیسے اس جگہ پہنچیں اس بچارے تاجر نے اپنی ساری کہانی بیان کی اس نے کہا کہ اس طرح میں سمندر میں پہنچا ہوں اس نے کہا آپ دنیا کے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کیونکہ وہ جہاز دنیا میں بڑا مشہور ہوا اور اتنا مشہور ہوا کہ وہ جو سمندری کذاکوں کے ہاتھ لگ گیا اور سمندری کذاکوں نے کیا کیا سمندری کذاکوں نے اس جہاز کے اندر اتنے بھی لوگ تھے ان سب کو مار دیا اور جو سارا سامان تھا وہ لوٹ لیا اور سمندر میں وہ لے کے اس کو چلے گئے ہمیں تو صرف اس کی لاشیں ملی ہیں جتنے لوگ بھی اس میں موجود تھے اس نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا اس نے کہا رات کو جب آندھی آ رہی تھی توفان آ رہا تھا تو اس توفان میں ہم نے دیکھا کہ دور اس جزیرے سے دھومہ اٹھ رہا ہے ہم تو اس دھونے کی تلاش میں یہاں آئے کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی انسان آباد ہے یہ سننا تھا کہ تاجر جو ہے وہ زمین پر گر گیا وہ رونے لگا وہ گر گرانے لگا اور خدا کے حضور اپنے جو وہ اس نے رات کو بول بولے تھے ان کی معافی طلب کرنے لگا وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تو تیرا گناہگار بندہ ہوں تو تو میرے لیے آسانیہ پیدا کرتا رہا تو تو مجھے مشکلات سے نکالتا رہا تو نے مجھے گہرے سمندر سے بچا لیا اور میں ہوں کہ تیری ناشکری کر رہا ہوں خواتین و حضرات زندگی میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں جو چھوٹ چھوٹی تکلیفیں پریشانی آ رہی ہیں یہ ان کا نشانہ ہم صرف ہم ہی ہیں لیکن یقین جانیے زندگی میں کیا درست ہے اور کیا غلط اس کا فیصلہ خدا بہتر کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید غلط راستے پر چل رہے ہیں لیکن وہ راستہ ہی درست ہوتا ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا وہ مصیبتوں سے بھرا ہوا راستہ ہی اصل میں صحیح راستہ ہوتا ہے وہی خدا کا انام ہوتا ہے ہم اس انام کو پہچان نہیں پاتے بہت شکریہ